محمد شاہد خان فارلوپ کہ آپ اس کو کیسے رن کر سکتے ہیں اس کو کیسے سمجھ سکتے ہیں اور اس کو کیسے implement کر سکتے ہیں پائیثن سیریز میں یہ بڑا اہم ہے پروگرمنگ میں بڑا اہم رول پلے کرتی ہیں فارلوپ تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ یہ سمجھنے کوشش کریں فارلوپ ایک سیکونس ہے جیسے کہ ایک لسٹ ایک ٹپل جو ہم ہم نے دکشنری یا ایک سیٹ یا ایک سٹرنگ پر ایٹریشن یعنی کہ تقرار یعنی بار بار اسے کرنا کے لیے استعمال کیا جاتا ہے فارلوپ کے ذریعے ہم ایک لسٹ ایک ٹپل یا ایک دکشنری یا ایک سٹرنگ پر اس ہر آئٹم کے لیے ایک مرتبہ سیٹ آف سٹیٹمنٹس پر عمل درامت ایکزیکووشن کروا سکتے ہیں تو اس کو سمجھنے کے لیے ہم ٹیکٹس کرتے ہیں آپ لوگ اسے دکھاتے ہیں کہ آپ لوگ اس کو کیسے چلا سکتے ہیں اس کو کیسے سمجھ سکتے ہیں اور اس کے بعد تاکہ آپ دو انہوں اس کے اوپر فار لوپ یہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اور اس کو کرنے کے لیے ہم ایک لسٹ ڈیزائن کرتے ہیں فروٹس کی اور اس کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گا اور اس میں آپ نے فروٹس انٹو بھی کر لے ہیں ایپل نمبر ون این نمبر ٹو بنانا لکھ لیں اور نمبر ٹری سوری چیری ٹھیک ہے یہ ہمارا فروٹس ہے اور اس کے بعد نیکسٹ جو ہم نے لائن لکھنی ہے وہ سیو ہو گیا اور ایکس ان فروٹس اور اس کے بعد اب پرینٹ ایکس ایکس کو اب ایکزیکیوٹ کریں ایرر آہ سوری دیس ٹھیک ٹھیک جی سپیلنگ میسٹیک ہوگی تو یہ ایرر دے گا اور آپ فور ایکس ان فروٹس یعنی کہ ایکس کی ہم نے ویلیو لی ہے ایک فروٹس ٹھیک ہے فروٹس کے اوپر ہم نے اس کو implement کیا اور اس نے operational یعنی کر کے دکھایا next ہم کرتے ہیں string کے اوپر ایک string کے اوپر صرف looping کیسے کرتے ہیں string pivot یعنی کہ iteration objects تو اس میں بھی حروف کا ایک سلسل موجود ہوتا ہے جو ہم آپ کو show کرتے ہیں مثال کے طور form x in banana اور اس کے بعد print x ٹھیک ہے اب اس کے result دیکھیں گے کیا آئے گا یہ دیکھیں تو ایک string کی اوپر بھی ہم اس کو loop کو implement کر سکتی ہیں دیکھیں الگ الگ اس نے b a an a an a کچھ بھی آپ لکھ سکتے ہیں تو اس نے for x in banana print x یہاں پہ لکھا تھا ہم for x in fruits ٹھیک ہے ایک ڈشنی کے اوپر اس کے بعد ایک string کے اوپر اس طرح سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور next میں آپ کو شو کرتا ہوں for loop میں ہم یعنی کے مختلف else کی statement بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر اس کو else کی statement استعمال کر لی ہے for loop میں else کی word loop ختم ہونے کے بعد execute ہونے والے code کے یعنی block of code کی وضاحت کرتا ہے اب وہ کیسے کرتا ہے آپ کو دکھاتا ہوں میں for x in range 6 اور اس کے بعد print x اور اس کے بعد ہم نے کہا کہ else بھی ہم نے use کر نا ہے تو else next print اور finally finished اگر ہم اس کو run کریں گے یہ cotton ہو گا تو آپ کے سامنے جو result آئے گا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں ٹھیک ہے for x in range یعنی range کے اندر 6 ہیں اور اس میں 0 سے range start ہو گئے تو اس نے سب کو looping کیا ہے 0 1 2 3 4 5 اور اس کے بعد 6 کو اس نے implement نہیں کیا کیونکہ 6 تک جائے نہیں 6 تک کرنا ہے 7 تک ہوتا 6 شو کرتا مثال کے طور 6 رن رن ریڈ ایپل ریڈ بنانا ریڈ چیری اس کے بعد بگ ایپل بگ بنانا بگ چیری اس کے بعد تیسٹی ایپل تیسٹی بنانا تیسٹی چیری یہ آپ کے سامنے اس کے ریزلٹس ہیں آپ اس میں کچھ بھی انٹری کر سکتے ہیں کوئی بھی انٹری اور یہ آپ اسی طرح اس میں ایٹریشن اور لوپنگ اس کو سٹار کر کے دکھائے گا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وائل لوپ کو ہم نے کیسے یوز کرنا وائل لوپ کے ذریعے اس وقت تک سٹیٹمنٹ کے سیٹ ایگزیکیوٹ کیے جا سکتا ہے جب تک کوئی شرط کنڈیشن یعنی کہ درست رہتی ہے اس تک وائل کام کرے گا اس کے بعد اس کو بلوک کے باہر لے جائے گا کیسی لے جائے گا مثال کے طور پر i is equal to one چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے لگتے ہیں اور اس کے بعد وائل اور اس کے بعد i less than six کچھ بھی رسکتے ہیں اور اس کے بعد print i یعنی کہ i کو ہم print کرتے ہیں تو یہ آپ کو show کرے گا اور اس کے بعد ہم نے increment لازمی دینا ہے اگر ہم نے increment نہیں دیا تو یہ run کرتا رہے گا اس کے لئے آپ نے i plus plus one ٹھیک ہے یہ اس میں ذہن رکھنا increment ہم نے ضرور کرنا ہے ورنہ یہ loop جو while loop ہے وہ run کرتا رہے گا اور جب تک آپ بند نہیں کریں گے سسٹم کو یہ کام کرتا رہے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ یہ تک دیا ہے one i کے ساتھ one اور اس نے six complete نہیں کیا one two three four five اس طریقے ساتھ اس میں کوئی بھی entry کر سکتے ہیں i is equal to one اور well i is equal six تو یہ six تک اس نے run کی ہے اگر ہم فرض کرتے ہیں کہ اس کو اپ ایک کر لیتے ہیں اس کے بعد یہ دیکھیں run کرے گا اس کے بعد اگر آپ 50 کر لیتے ہیں تو یہ increment کرتا جائے گا اس میں ایک 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 ٹھیک ہے یہ آپ کے سامنے اگر آپ نے زیادہ increment کرنا ہے فرس کو 5 کی increment کر دی ہے تو آپ 5 کی increment بھی کلا سکتے ہیں 1 6 11 16 21 اور جتنا increment آپ کریں یہ increment ہوتا جائے 10 کر اور آپ کر نا 100 تک تو while loop اس کو چلائے گا یہ دیکھیں 1 11 21 31 41 ٹھیک ہے اس طریقے سے اس کو run on کر سکتے ہیں تو یہ ہمارا while loop کا status آپ نے دیکھا کہ یہ while loop operational ہوا اس کے بار اس نے run کیا اور یہ execute ہوا 91 تک گیا یہ while loop کی مثال اوپر ہم سکتے سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے list میں جو ہے نا اس کا loop system کو دیکھا یہ ساری آپ دیکھ چکے ہیں آج کی ویڈیو یہ تک تھی آپ اس کو practice کی جیگا سمجھ گئے اچھی طرح تاکہ آپ اس میں go through ہو جائیں اس کے بعد next جو ہم discuss کریں انشاءاللہ کل آپ سے وہ continue statement break statement and past statement کیا ہوتی ہے وہ آپ لوگ سے share کریں گے پا 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 ویڈیو کو لائک لازمی کرنا ہے اور اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب بھی لازمی کیجئے گا بیل آئیکن کو پیس کریں گے تو ہماری جو لیٹس ویڈیو ہم بنائیں گے وہ اس کی نوٹفکیشن آپ تک فورن پہنچ پائیں گے ملتی ہنگلی ویڈیو میں بہت جلد اپنا بہت سا خیار رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملتی